پاکستانی ریکشن چینل میں سو رہا تھا اور میں نے ابھی ریسنٹی سٹیٹمنٹ سنیے کہ شیخ حسینہ آخرکار بولی ہے کہ انڈین پروڈکٹ جو بائیکاٹ ہو رہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا جو ہے بہینڈ ریزن اس کا کیا ہے کیونکہ اگر عوام ایک چیز کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو پرائم منسٹر ہو یا کوئی بھی ہو پھر اسے ساتھ دینا پڑتے ہیں اور آخرکار انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بلاسٹ ہوئی ہے کیونکہ ویڈیو کا بھی ٹائٹل ہے کہ انڈین شیخ حسینہ بلاسٹ تو شیخ حسینہ آخرکار ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے قدم اٹھا لیا ہے قدم اٹھا لیا ہے تو وہ کیا سٹیٹمنٹ ہے وہ تو ویڈیو ہے پتہ چلے کر لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں لائٹ کریں ایک اچھا ساپ کومنٹ بھی کریں تو چلی جی دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا ہے بینہ ٹائم بیسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمشکار ڈیو ویڈیو سٹڈی آئی کیو میں ہوں پرشاند ورن ناو یہاں پہ آپ لوگ بلکل ٹھیک پڑ رہے ہیں ریسنڈی بانگریش کی پیثان منتری کو اوپن لی انڈیا آؤٹ کیمپین کی اگینس بولنا پڑا کیونکہ کئی بانگریش میں لوگ ہیں جو بھارتیہ پروڈٹس کا کمپلیٹ بوائکورٹ چاہتے ہیں ناو یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے مالڈیوز میں انڈیا آؤٹ کیمپین کو پرموٹ کرنے کے بعد اب دیکھو کئی لوگ ہیں جو سیم ٹائپ کا کیمپین بانگریش میں بھی ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کا جو انفلوینس ان کے حساب سے جو انفلوینس ہے اس کو کمپلیٹلی ختم کر دیا جائے اور جب اس کی ڈیمانڈ بانگریش کے سوشل میڈیا میں کافی بڑھ گئی تھی لگاتار بوائکورٹ انڈیا پروڈٹس کے جو ہیشٹیک ہیں یہ ٹرینڈ کر رہے تھے تو بانگریش کی پرامنیشتر کو اپن لیے کہنا پڑا کہ اچھا چلو انڈیا کو بوائکورٹ کرنا ہے نا تو پھر جو انڈیا ساریز یوز کرتی ہیں ہماری مہیلائے ان کا کیا جو مسالے ہم لوگ یوز کرتے ہیں ان کا کیا کیا انڈیا کپڑے مسالے کئی اور جو چیزیں ہم ایمپورٹ کرتے ہیں انڈیا سے کیا سب کچھ ہم جلا دے یہ بات بانگریش کی پرامنیشتر کو بولنی پڑی اپنے دیش کے لوگ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ انڈیا آؤٹ کیمپین سے لانگ ٹرم میں بانگریش کا لاؤس ہی ہوگا اب یہاں پہ آپ ایک سرال پوچھیں گے بانگلہ دیش میں انڈیا آؤٹ کیمپین کتنا سٹرونگ ہے اور کیا انڈیا اتنا ایکسپورٹ کرتا ہے بانگریش کو کہ ہمیں چنتہ ہونی چاہیے اس کو لے کر تو میرا آنسر ہے ہاں بلکل ہمیں چنتہ ہونی چاہیے کیونکہ بانگلہ دیش کو ہم لوگ آل موسٹ 14 بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ کرتے ہیں جبکہ بانگلہ دیش کے جو ایکسپورٹ ہے ٹو انڈیا یہ مشکل سے 2 بلین ڈالرز بھی آپ کو نہیں ملیں گے تو انڈیا کے لیے ایک بڑی ایکسپورٹ ڈیشنیشن ہے اگر یہاں پہ انڈیا آؤٹ کیمپین زیادہ مومنٹم پک کر لیتا ہے تو بلکل اس سے انڈیا کو ایک بڑا اکانومک لاؤس بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پہ آپ کا سوال آئے گا جو بانگلہ دیش میں جو انڈیا آؤٹ کیمپین ہے اسے لوگ سپورٹ بھی یوں کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا بانگلہ دیش کے لیے ایک بہت ہی امپورنٹ پارٹنر ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ انڈیا سے ہی جو بھنمپوٹر ندی یہاں سے بھیتی ہے بانگلہ دیش کے لیے بہت زیادہ امپورنٹ ہے پھر گنگا ندی کا جو پانی ہے یہ بھی بانگلہ دیش کے لیے کافی امپورنٹ ہے تو یہ لوگ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز خراب کیوں کرنا چاہیں گے دیکھو اس کا سمپل آنسر ہے دہ ہنگر فور پاور پاور کی بھوک ریسنٹلی مولڈیوز میں جس طریقے سے محمد مویزو نے ایک آپ کیلی جے ہوا بنا دی کہ انڈیا کو دیکھئے ہمیں بھار نکالنا ہوگا مولڈیوز سے انڈیا خراب ہے اس نے اپنے ووٹرز کو یہ بات سمجھا دی کیسے بھی کر کے کہ انڈیا سے اگر ہم دور ہو جاتے ہیں پرو چائنا ہو جاتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہوگا اور محمد مویزو کی سفلتہ دیکھ کر الیکشنز میں اب بانگلہ دیش میں بھی ان کی ایک پولٹیکل پارٹی ہے بی این پی بانگلہ دیش ناشنلس پارٹی یہ لوگ سیم فورولہ محمد مویزو کا یوز کرنا چاہتے ہیں بانگلہ دیش میں اور یہ لوگ ٹرائے کر رہے ہیں کہ اگر یہ بھی انڈیا آؤٹ کیمپین کے نارے دیتے ہیں انڈیا کے اگیش باتیں کرتے ہیں کیا پتا ان کو بھی اندھا فیوچر الیکشنز میں سفلتہ ملے اور جو یہ بانگلہ دیش ناشنلس پارٹی ہے اس سے ریلیٹیڈ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ فیٹ آپ کو بتاؤنا چاہیے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ نے کبھی نہ کبھی تو سوچا ہوگا کہ یہ جو USA سے ویڈیو سامنے آتی ہے کہ USA کے Department of Defense یا پھر Secretary of State کا ایک سپوچمن کھڑا ہوتا ہے اور پھر ایک جنلسٹ اس سے سوال پوچھتا ہے انڈیا نے جو recently یہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پھر جو سپوکسمن ہوتا ہے USA کی طرف سے وہ جواب دیتا ہے کیونکہ اسے سوال پوچھا گیا ہے اور اس کے بعد کانٹروورسی خڑی ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک جواب آتا ہے انڈیا کی طرف سے بھی کہ USA کو ہمارے افیرز میں کومنٹ نہیں کرنی چاہیے اور پھر لگاتار back and forth کومنٹس آتی ہیں یہ سب شروع کیسے ہوتا ہے آپ نے کبھی سوچا یہ کونسا جنلسٹ ہے جو بار بار انڈیا related جو بہت زیادہ negative questions ہیں یہ put up کرتا ہے USA کی سرکار سے تو یہ آپ دیکھ پائیں گے یہ جو چہرہ ہے یہ ہے مشفکل فیزل یہ بانگلہ دیش کے ایک جنلسٹ ہے بانگلہ دیش میں ہی ان کا پورٹل بینڈ ہے کیونکہ بانگلہ دیش کی سرکار نے کہا ہے کہ یہ بھگوڑے ہیں اور بانگلہ دیش میں ان کو کافی بار بانگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی کا ایک member ہی بانا جاتا ہے اور ان کے بارے میں آپ basic google بھی کروگے نا تو آپ کو بہت سائی ریپورٹس مل جائے گی جہاں پر لکھا ہے کہ یہ بی این پی کے member ہے اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ انڈیا سے related جو بہت زیادہ negative سوال ہیں وہ USA کے spokesman سے پوچھے تاکہ controversy کھڑی ہو جائے اور جو ان کا بانگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی سے connection ہے اس کے بارے میں آپ دیکھو گے بہت ہی important fact یہ ہے کہ 2006 کے آسپاس 2001 سے لے کر 2006 میں بانگلہ دیش میں جو پردان منتری تھی خلیدہ آزیا جو بانگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی سے بلونگ کرتی ہے جو historically بتایا جاتا ہے کافی حد تک پرو پاکستان ہے تو خلیدہ آزیا کے assistant press secretary تھے مشوکول فیضل انساری تو یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بانگلہ دیش میں جو BNP پارٹی ہے یہ صرف boycott انڈیا کیمپین نہیں چلاتی یہ various اور affairs میں بھی involved رہتے ہیں اب یہاں پہ آپ بہت ہی basic سوال آئے گا کہ جو یہ بانگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے کل کو یہ اگر پاور میں آگئے بانگلہ دیش میں تو انڈیا کو کافی پرلم آجائے گی یہ تو بہت زیادہ anti انڈیا لوگ ہیں انڈیا کے جو پروڈکٹس اور اسے انڈیا کے ساتھ جو بانگلہ دیش کے ریلیشنز ہیں یہ بھی بری طریقے سے خراب ہو سکتے ہیں but thankfully ایسا نہیں ہوا as of now شیخ حسینہ کی جو political party ہے عوامی league یہ بانگلہ دیش میں فل مجورٹی سے سرکار چلا رہی ہے اور most recent ہی بانگلہ دیش میں elections بانگلہ دیش میں ایسے ہونے کے chances نہ کے برابر دکھ رہے ہیں یہ لوگ ایسی demands کریں گے social میڈیا پہ ایسے trend چلائیں گے but as a policy decision یہ بن نہیں پائے گا کیونکہ thankfully بانگلہ دیش میں ایک 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 ایسی prime minister ہے جو neutral ہے جو سمجھتی ہیں کہ بانگلہ کے long بڑا یہ آنے والے کئی سالوں تک بانگلہ دیش میں کوئی بھی انڈیا اوڈ کیمپین سکسیس فول نہیں ہونے والا بات ہے امیزنگ facts and figures بھی اس میں بتائے گئے ہیں اس میں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ شیخ حسینہ نے بولے کہ ہم مسالے لیں گے پر ساڑھی بھی انڈیا سے ہمیں ملے گی ساڑھی کا بائی گوٹ کیسے کریں گے ساڑھی تو بنگلہ دیش میں بانگلہ دیش بات نہیں بن دی شروع میں بات سمجھ نہیں آئی کہ جتنے بھی یہاں بانگلہ دیش پر ریاکشن کیا اس میں ہم ایک مال گئے تھے جو ویڈیوز پر ریاکشن ہوئی تھا مال بندو کچھ ایسا تھا مال سیکنڈ لارجیس تھا بانگلہ دیش میں اس میں لڑکی تھی بول بانتی ہوئی خوبی بناتی خوبی بن بانگلیدیش لکہ الب بانگلیدیش چیز ہم بن بانگلیدیش کو ھم کرتے بانگلیدیش 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 ہم نے جتنا بھی دیکھ بائیر ملک ایکس پر چاہے وہ کپڑ ہو گیا چاہے وہ جو چیز بھی ہو گئی چاہے ہو گئی یا سب سب لوگوں کو انپورٹ کرتے ہیں تو انڈیا مشکل سے مجھے دل لگتا ہے اس میں ارون کیجری وال کو بھی دکھایا گیا ہے جو کہ ابھی ڈیلی کے چیف منسٹر رہے ہیں ابھی الیکشن بھی جیت رہے ہیں کافی موڈی کے خلاف ہے تو ان کا بھی زیاور رحمان کی بیٹی کے ساتھ خالد زیا کے ساتھ کوئی لنک جوڑا جا رہا ہے کہ ان کی آپس میں کوئی تعلق ہے کیونکہ ارون کیجری والے وہ عام جنتہ پارٹی ایسا کوئی نام مانگا تو وہ جو ہے موڈی کے خلاف پر تخاند زیا اور ان کا کوئی بی این پی کا لنک جو ہے وہ بھی ملا رہے ہیں کہ یہ موڈی کو گرانے کیلئے شاید کیونکہ بھی الیکشن ہونے والے انڈیا میں الیکشن سٹارٹ ہے اور جون تک یہ چلے گا تقریباً سکسٹی ڈیس کا الیکشن ہے تا بھی پتہ چلے گا کہ یہ مجوریٹی کس کو ملتی ہے یا تو اپوزیشن آئے گی پاور میں انڈیا میں یا پھر موڈی سرکار جو ہے اگین جو ہے تھرڈ جو ہے تیسری دفعہ وہ آئے گی پرائم منسٹر پر ساڑی سے لے کے باقی جتنی بھی چیزیں ٹیکسٹ ہے اگر اتنی بڑی انڈرسٹ ہے تو بنگلدیش کو ایمپورٹ کرنے کی تو مجھے نہیں لگتا کوئی ضرورت ہے کیونکہ انڈیا کے اپنے اتنے بڑے جنرلسٹ کہتے ہیں کہ بنگلدیش ہم سے آگے جا رہا ہے میرے خیال سے اور مسالے یا اور چیزیں جو گروسریز وغیرہ میں آتی ہیں وہ چیزیں ہو سکتے ہیں کہ انڈیا سے امپورٹ کیا جائے کیونکہ کبھی کبھار کسی ملک میں کرنی ہو جاتی ہے جیسے پاکستان میں بھی ہوتی ہے تو پاکستان جو گندم انڈیا سے بھی لیتا ہے جو ہے وہ ایران سے کبھی کبھار جو ہے اور چیزیں جا بھی فوڈ کرائسیز وغیرہ میں آفغانستان ایران سے منگوائے تھے تو اس طرح میرے خیال سے یہاں پہ ہاں یہاں پہ ساڑی کی بات غلط ہے لیکن باقی اگر دیکھا جائمہ تو بنگلدیش کی ٹیکسٹرائل انڈرسٹری لیکن یہ بات اس نے غلط کی یہاں پہ اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ کافی حد تک یہ جو ہے بنگلہ دیش کمپینڈ کر رہا ہے کہ انڈیا آؤٹ کمپینڈ یہ انڈیا نے کافی ڈیپی لیا ہوا ہے لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کرنا بھی نہیں چاہی گا ایک ملک کو مطلب دوسری مطلب یا انڈیا آؤٹ یا ملدیو آؤٹ یا پاکستان آؤٹ اس چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے بھئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی بائکوٹ ہوگا تو اس میں لوگ کام کریں گے لوگوں کی جوب زور کی ایمپورٹ ایکسپورٹ سارے لوگ جوب کریں گے کمٹیز بغیرہ بند ہو جاتی ہے تو کسی کی پروڈکٹ کو نہ بائکوٹ کرنا چاہیے بس ارام سے جو بھی چیزیں وہ سیٹلمنٹ کی طرح مطلب اگر کوئی ایک شخص انڈیا سے مسائلے ایکسپورٹ کر رہا ہے اپنے ملک پر تو اس کی کاروار تو بند ہو جائے گا بلکھل اور یہ ایک دو بندہ بھی کمپینٹ نہیں کر رہے جیسے ہی کہہ رہے ہیں کہ صرف بی این پیو یہ پورا بنگلدش کر رہے ہیں کمپینٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا بائکوٹ کیونکہ ہمارے چینل بھی 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 کمنٹ کرتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ تو اس کو زیادہ انڈیا سے جوڑا جاتے ہیں جو بی این پیو اس کو زیادہ رحمان بیلو پارٹی ہیں وہ پاکستان سے جوڑا جاتے ہیں تو یہ کونفلکٹ تو ہے اور باقی تکر دیکھا جائے تو ہر شخص کا الگ ہی سوچ ہوتا ہے الگ ہی اس کا نظریہ ہوتا ہے وہ تو ہم نہیں کہتے کہ آپ کریں یا نہ کریں ہر کسی کا اپنے نظریہ ہوتا ہے دیکھیں وہ نفرت پھیلانے کے لیے آپ کو بہت زندی ملے گا آپ جو ہے پاکستان میں انٹی انڈیا مومنٹ چلے اس پر جو ہے آپ کو بہت پاپلیارٹی ملے گی پوری انڈیا جو ہے انٹی پاکستان مومنٹ اگر نرندر موڈی کو دیکھا جائے تو 2014 میں ایک وہ بنا تھا کہ پاکستان پر ساری کمپین کی تھی اور اپوزیشن کا ایک یوٹر نے بولا بھی تھا کہ ایک چار لفظ ان کے ہٹا بھی بولنے پائیں گے تو انٹی پاکستان وہ کمپین چلا اس میں لوگوں بھی کافی سپورٹ ملی ابھی جو ہے جو بی این پی ہے وہ انٹی انڈیا چلا رہی ہے اور لوگ انڈیا سے مطلب وہ کہہ رہے کہ ہمارے ڈیموکریسی میں وہ آتے ہیں مطلب اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو لوگ غصہ ہے تو انٹی جو بھی ہو کسی بھی ملک میں ہو وہ بہت زیادہ پوپلیارٹی بھی پکڑتا ہے کیونکہ نفرت بہت زیادہ بہت زیادہ بکتی ہے ایک کام موڈی بھی کرتا ہے جیسے پاکستان کے ساتھ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو اس سے وہ موڈ لے لیتا ہے تو ایسے بی این پی کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے مجھے رگتا ہے کہ نہ انڈیا اٹ چلانا چاہیے نہ کوئی اور جیسے مالدیس میں چلایا کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اپنی اکونمی کو خراب کر دیں جیسے یورپین آپ دیکھ لئے پوری یورپ میں وارڈ وار او ٹو رہی ہے آج جرمنی کو دیکھیں فرانس کو دیکھیں آرام سے بارڈرز کھلے میں لوگ آتے جاتے ہیں پورا یورپین یونین ایک ساتھ کھڑا ہے تو یہ ساؤتھ ایشن نیشن جتنی بھی ان کو ساتھ کھڑا رہنا چاہیے بارڈرز اوپن کرنے سے ٹریٹ کرنے چاہیے تجارت سے یہ ساؤتھ ایشن کی کنٹری سے اوپر جائیں ہمارا تو یہ ماننا ہے یہ اتیاج کی ویڈیو اگر آپ کوئی بھی تفسر ہے اس پر کرنا چاہتے ہیں اس پر ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور جو ہے ایک بہت ہلی وی میں اپنے کومنٹ جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں کئی کبھار جو ہے ہمیں لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں پتن کیا کہ ہم بولتے ہیں زیادہ اتر کوش نہیں کریں کہ اچھی سی بندہ بات کر لیں تو چلو ہمیں بھی ریپلائے دینے میں کوئی بھی فیکٹ پر بات ہوتا ہم فیکٹ پر بات کرنے کے لئے ریڈی ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ایک اچھا ساک کومنٹ بگیریں چلی جی ملتے ہیں آپ سے ایک اور امیزنگ ویو میں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے ہیں اللہ حافظ